اور اگر ہم اسے اپنے سائٹ پہ کر لیں گے تو کہیں گے کہ بیٹروں نے چھوڑی تو مجبور ہے ہم کہ ہمیں اسے ٹب میں ہی ڈالنا پڑے گا پھر وہ بائی چانس کوئی آ کے لے جائے کوئی فقیر کوئی کھانے والا تو وہ دوسری باتیں ورنب سارا یہ ویسٹ ہوگا تو بیرہا والی ماں بہت بڑی سنت ہے الحمدلہ نبی باق علیہ السلام فرمایا اور اگر ہم اس سنت کو سنت طریقے سے ادا کریں تو الحمدلہ اس کی ہمیں برکتیں بے حساب مل سکتی ہیں اور ملتی ہیں جو لوگ کرتے ہیں الحمدلہ ان کو برکتیں بہت ملتی ہیں ان کے بچے پھر ان کے بڑاپوں میں ان کے خدمت کرتے ہیں انہیں ہاتھ سے پکڑ کے باہر نہیں نکال دیتے ہیں جہاں ہم بے دینی کرتے ہیں وہاں پہ بچے جب جوان ہو جاتے ہیں جب بیویاں آ جاتی ہیں تو بڑے ماں باپ کو پھر وہ کہتے ہیں کہ ہمارا دماغ آپ سے پکیا ہے ہمیں آلت کر دیجئے پھر وہ آلت چھوڑ کے چلے جاتے ہیں بلکہ صحیح بات ہے تو جناب یہ تھی ولینے کی سنت کی کیا وجہ ہے اسے کرنا کیوں ضروری ہے اس حوالے سے گفتگو فرما رہے کہ صدیق برکاتی صاحب اور صدیق صاحب ایک سوال اور بھی ہے جو کہ عموماً اس وقت دیکھا جاتا ہے عموماً گھروں کے اندر بھی خاص طور پر جو کمبان فیملیز میں لوگ رہ رہے ہیں اس وقت وہاں پر یہ دکھا گیا ہے کہ ساز بہوک کے جو جھگڑے ہیں وہ بہت زیادہ ہو گئے ہیں نا اتفاقی کافی زیادہ ہو گئی ہے بھائیوں میں ان کی بیگمات کے درمیان ان کی بچوں کے درمیان اس کی وجوہات آپ کے خیال سے کیا ہیں کی زمانہ اس وقت تو یہی دکھا جا رہا ہے بلکہ جی سب سے پہلا تو یہ عاصف بھائی ہے کہ ہم لوگ اپنی وائف کو یعنی کہ میں اپنی وائف کو یا اپنی وائف کو اس بات کے لئے فورس نہیں کر سکتے کہ وہ آپ کی والدہ اور آپ کے والد کی اور آپ کے بھائیوں اور بہنوں کی بھی خدمت کرے گی صحیح بھائی شریعت نے بالکل اس بات کی اجازت نہیں دی کہ ہم اسے فورس لی یہ کہیں صحیح لیکن ظاہر ہے کمبان فیملی ہوتی ہیں تو یہ ہماری بیویوں کا اور آج کل کی بچیوں کا یہ بڑا پن اور ضرب ہوتا ہے کہ وہ خدمت کر لیتی ہیں لیکن جو جھگڑے کی مین وجہ ہے آسف بھائی میں اکثر اپنی برکاتی مسجد میں خطبات کے دوران بھی یہ بات عرض کی ہے صحیح کہ ماں زندگی بھر زندگی بھر ماں جو ہے اپنے بچے سے پیار کرتی ہے اور زندگی بھر یہ کہتی رہتی ہے کہ یہ میرے بچے کے کپڑے یہ میرے بچے کی سکول کی کتابیں یہ میرے بچے کا گھر یہ میرے بچے کی گاڑی یہ میرے بچے کی چابی تو جب بیوی آ جاتی ہے تو اس وقت میرے ماں کیوں نہیں کہتی کہ یہ میرے بچے کی بیوی جس طرح زندگی بھر بچے کی سب چیزوں سے وہ پیار کرتی ہے تو بچے کی بیوی سے بھی اس طرح وہ پیار کر لیں صحیح بات اور اسی طرح بیگم بھی شادی کے بعد اپنے شوہر پر شوہر کی چیزوں کا حق جاتی ہے یہ میرے شوہر کی گاڑی یہ میرے شوہر کی جائداد یہ میرے شوہر کا گھر یہ میرے شوہر کا یہ میرے شوہر کا تو ماں بھی تو میرے شوہر کی ہے جب ہر چیز پر وہ اپنا پیار حق جاتاتی ہے تو ماں پر بھی اپنا پیار حق جاتا لیں کہ یہ میرے شوہر کی ماں ہے اس لئے میرے لئے واجب اور احترام ہے اگر ہر گھر میں یہ جذبہ پیدا ہو جائے کہ ساس اپنی بہو کو بیٹی سمجھ لے جو کہ بہت مشکل ہے فی زمانہ تو بہت ہی مشکل ہے جو حالات چل رہے ہیں اور جو پروموٹ کیا جا رہا ہے ڈراموں کے طرح فلموں کے طرح جو پروموٹ کیا جا رہا ہے اس میں تو اتنی زیادہ زباندرازی سکھائی جا رہی ہے بچیوں کو کہ علامان الحفیظ یہاں تک کہ بچیوں کو تو اتنا دلیر کیا جا رہا ہے کہ وہ باقیدہ اپنے مو سے خلا تک لے بیٹھتی ہیں اور تک یہ پروموٹ بھی کیا جا رہا ہے کہ تلہ کا عدد کا کونسٹ بھی ختم کیا جا رہا ہے عدد کا کونسٹ بھی ختم کیا جا رہا ہے یعنی کہ نکاح کے بعد لڑکی آرام سے گھوم پھر رہی ہے آ جا رہی ہے اور فوراں سے پھر وہ عدد سے بغیر نکاح بھی دوسرا ہو رہا ہے تو ساز بہو کے جگڑوں کا سب سے بہترین علاج ایک روحانی علاج جگر آپ سماعت فرمانا چاہیں تو قبلہ محمود میں قادری برکاتی علیہ رحمہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر ساز بہو میں جگڑے ہیں تو ساز سورہ فاتحہ اور سورہ اخلاص ایک بار سورہ فاتحہ اور تین بار سورہ اخلاص پڑھ کر اپنی بہو کو پیش کریں اے اللہ میں اس کا سواب اپنی بہو کو پیش کرتی ہوں کیونکہ اس سالے سواب زندہ کو بھی کیا جا سکتا ہے اور مردہ کو بھی کیا جا سکتا ہے کیونکہ یہ گفٹ ہے مطلب یہ اے اللہ یہ میں نے جو پڑھا اس کا گفٹ جو ہے میری بہو کے نام آمال میں پہنچا دے تو توفہ دینے سے محبت بڑھتی ہے تو جب قرآن کا توفہ جب اپنے بہو کے نام آمال میں پیش کرے گی ساز تو بہو کے دل میں ساز کے لیے محبت پیدا ہوگی اسی طرح بہو بھی سورہ فاتحہ اور سورہ اخلاص پڑھ کر اپنی ساز کی روح کو حصال کرے اے اللہ میری ساز کے دل میں بہو کے لیے محبت ڈال دے تو رب تعالیٰ سورہ فاتحہ اور سورہ اخلاص پڑھ کرسے ان کے دل میں بھی بہو کے لیے محبت ڈال دے گا بلکل جناب یہ دورانی علاج ہے صحیح بات ہے اور یقینا یہ اتنی خوبصورت گفتگو ہے کہ اس وقت جہاں جہاں بھی ہمیں سنے جا رہا ہے خاص طور پر اگر خواتین ہمیں سن رہی ہیں تو یہ آپ کے گھر کو بہتر بنانے کی بات ہے آپ اپنے گھر میں شکون سے رہ سکیں